بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں امیر برٹ ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی حاضر ہوں ویورز امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے ویورز جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم گجرہ والی آئے ہیں پلہوانوں کے شہر میں اور کل کے ویلوگ میں میں نے آپ کو ڈسکس لے کے جو جناب سیالکورٹ بائی پاس کا جو راستہ تھا وہ دکھایا ہے اور انٹرمیڈیٹ جو بورڈ ہے گجرہ والا کا اس کی بلڈنگ بھی دکھائی تھی تو آج اپنے ویورز کو میں لے کے جا رہا ہوں جیسا سیالکورٹی دروازہ جو کہ بہت ہی تریحی دروازہ ہے اور اس کے ساتھ جناب بزار بھی ہے وہ بھی انشاءاللہ گجرہ والا کا مشہور بزار ہے وہ بھی دکھاؤں گا اور کچھ ریسٹورنٹ بھی انشاءاللہ میں آپ کو آج کے ویلوگ میں دکھاتا ہوں تو آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے پورا ویلوگ دیکھنا ہے تو آئیے بلا تخیر اب چلتے ہیں جیورز اس ٹائم میں جناب سیالکورٹی دروازہ اور جناب زار کے کافی قریب پہنچ چکا ہوں سب سے پہلے ہم نے گاڑی پارک کرنی ہے تو آپ سے یہ سامنے دیکھ رہے ہیں بیلڈنگ بڑی سی یہ جناب کار پارکنگ ہے ادھر آکے ہم کار پارک کرتے ہیں لیکن ہمیں یوٹن لے کے آنا پڑے گا تو ہم تھوڑا سا آگے جاتے ہیں یہ دیکھیں بریج کے نیچے سے آپ نے جاتے جانا ہے تو جیسے ہی آپ تھوڑا آگے جائیں گے تو آپ کو رائٹ سائٹ پہ سیالکورٹی دروازہ جناب زار یہ جناب دونوں بڑے مشہور ہیں تو یہ آپ کو میں دکھاؤں گا بھی تو یہ جناب یہاں سے ہم لیتے ہیں یوٹن یہ دیکھے گا یہاں سے یوٹن لیں گے تو یہ سامنے سارے بزار ہیں گجرہ والا کے اور بڑی کہلے بیزی روڈ ہے یہ گجرہ والا کی جس جگہ سے میں ابھی گزر رہا ہوں تو یہ دیکھیں جیسے ہی یوٹن لیں گے تو جناب آپ کو گجرہ والا کے کھانے زبردست قسم کے ملیں گے اور آپ کو کافی زیادہ یہ دیکھیں موبائل مارکٹ بھی ہے ریسٹورنٹ بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی جناب سیالکورٹی دروازہ ہے ایک قسم کا کہلیں فوڈ سٹریٹ ہے وہ تو اس کے ساتھ جناب زار بھی آپ کو دکھاؤں گا ابھی صرف ہم ایسا کرتے ہیں آپ پہلے گاڑی پارک کرتے ہیں جا کے کیونکہ یہاں آپ کہیں بھی گاڑی پارک نہیں کر سکتے نہیں تو جو پولیس والے ہیں یعنی ٹرافک پولیس والے آپ کی گاڑی لے کے جا سکتے ہیں تو لہذا ہم پارک وہیں جا کے کریں گے جو آپ کو میں نے پارکنگ دکھائی ہے تو یہ دیکھیں زبردست قسم کے جناب بسم اللہ تکہ شاہب آپ کو یہاں تکے بھی ملیں گے آپ کو جناب یہاں بادام والی جو بوتل ہے وہ بھی ملے گی آپ کو بڑے مزے مزے کے کھانے ملیں گے جی کیونکہ پلہانوں کا شہر میں ہم آ جائے ہوئے ہیں تو آپ کو جو ان کی مشہور جگہیں ہیں وہ بھی دکھاؤں گا جو مشہور ریسٹورنٹ ہیں وہ بھی دکھاؤں گا بس آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے اور پورا ویلوگ دیکھنا ہے تو یہ سامنے آپ دیکھنا ہے جناب زار یہ سامنے آپ کو جو یہ دروازہ سا نظر آ رہا ہے یہ جناب زار کی انٹرس ہے تو ابھی میں آپ کو یہاں لے کے آتا ہوں لیکن سب سے پہلے ہم جا کے گاڑی پارک کرتے ہیں تو یہ پورا بزار ہے جو آج میں آج آپ کو دکھاؤں گا بڑا مشہور بزار ہے تو جیسے ہی جناب یہ دیکھیں یہ پارکنگ کی جگہ آپ کو ملے گی لیکن آپ نے یہ لگانی نہیں ہے کیونکہ کسی بھی ٹائم میں آپ کی گاڑی لے کے جا سکتے ہیں تو یہ ہم جناب آ چکے ہیں کار پارکنگ تو گاڑی پارک کر چکے ہیں جی الحمدللہ اور یہ دیکھیں جی یہ گجرہ والا کا پوسٹ آفیس ہے یہ مشہور روڈ ہے جی کافی پوسٹ آفیس بھی آپ کو یہاں ملے گا اور یہاں ریلوے سٹیشن بھی آپ کو دکھاتا ہوں بہت پرانا ریلوے سٹیشن ہے اب تو میرے حال یہ یہاں سے شیفٹ ہو چکے تو یہ دیکھیں یہ بھی بزار ہے اور یہ پارکنگ یہاں بھی مل جائے گی آپ کو یہ بزار کے باہر پارکنگ ہے لیکن یہ اتنی سکیور نہیں ہے تو یہ دیکھیں جناب یہ آپ کو جناب میں ریلوے سٹیشن دکھا رہا ہوں اور کافی ہستہ حالت ہو چکی ہے بیلڈنگ کی تو یہاں سے مرحلے جو ریلوے سٹیشن ہے یہ شیفٹ ہو چکے تو یہ بریج کے نیچے سے آپ نے جاتے جانا ہے جیسے آپ تھوڑا آگے چل کے جائیں گے تو یہ دیکھیں گا یہ جناب بزار آ چکے ہیں کافی زیادہ یہ شاپس ہیں یہاں پہ کپڑوں کی بھی اور ہر چیز آپ کو ملے گی تو یہ دیکھیں جناب آج میں آپ کو اپنے ویورز کو گجرہ والا کی سیر کروا رہا ہوں اور آپ کو مسجد دکھاتا ہوں یہ آپ یہ اوپر دیکھ رہے ہیں جو میں زوم کر رہا ہوں یہ مسجد ہے جتنے بھی یہ مقامی بزار ہے جو یہاں آکے نماز پڑھتے ہیں لوگ تو یہ جناب بڑی حوپسود ماشاءاللہ یہ دیکھیں بزار بنائے ہوئے ہیں اور بڑا ہی بیزی بزار ہوتا ہے اور یہ جناب بزار آ چکے ہیں یہ ہم جناب پہنچ چکے ہیں جناب بزار میں یہاں آپ آگے اندر نہیں لے کے جا سکتے ہیں نہ کوئی موٹر بائک نہ ہی کوئی آپ کوئی گاڑی لے کے جا سکتے ہیں پارکنگ باہر لگا کے تو آپ کو پیدل جانا پڑے گا جی یہاں پہ اور یہ دیکھیں جناب یہ جناب بزار کا انٹرس آ چکی ہے اوپر لکھا بھی ہے جناب بزار بہت ہی تری ہی جگہ پہ میں آج آپ کو لے کے آئے ہوں اور یہ دیکھیں جیسے ہم انٹر ہوں گے جناب شاپس ہی شاپس ہیں اندر آپ یہاں سے بڑے جینٹس کپڑے لیڈیز کپڑے اور فنکشنز کے کپڑے موسلی لوگ یہاں سے آ کے لے کے جاتے ہیں اور یہ دیکھیں دالے والا بھی بیٹھا ہوا ہے جس پہ آپ کو بڑی مذہدار سی دال اور یہ نمکو وغیرہ ملے گی اور یہ آپ دیکھیں ہر جگہ ہی کپڑے ہی کپڑے آپ کو لیڈیز جینٹس ملیں گے اور زیادہ کڑائی کا کام ہوتا ہے یہاں پہ جو یعنی فنکشنز پہ جو کپڑے پہنے جاتے ہیں ریشمی کپڑے جس کو آپ کہتے ہیں وہ زیادہ ورائٹی ہے یہاں پہ اور بڑے کم پرائز پہ ہوتی ہے اور اس کے جیسی بزار سے ہم باہر آئیں گے تو تھوڑا سا چند قدم آپ آگے جائیں گے تو رائٹ سائٹ پہ یہ دیکھئے گا یہ ہے جی وہ سیالکوٹی دروازہ بڑائی مشہور اور تریخی دروازہ ہے اور اس دروازے کے بالکل سامنے یہ روڈ جاتی ہے سیدھی سیالکوٹ یہ جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی ہے کیونکہ جب ہم آئے تھے یعنی جو سیالکوٹ بائی پاس ہے ادھر سے اگر آپ سیدھا آئیں تو یہ بالکل سیدھی روڈ ادھر آکے سیالکوٹی دروازے پہ آکے نکلتی ہے میں نے کل کے ولاگ میں بتایا بھی تھا آپ کو اشرف سوڈا وارٹر بارٹ آئیس کریم یہ تمام شاپس آپ کو یہاں جناب بڑی مزیدار سی آئیس کریم بھی ملے گی اور یہ جناب سیالکوٹی دروازہ ہے جو کہ تریخی دروازہ ہے اور بہت ہی حفظت ماشاءاللہ یہ جناب جیسے ہی آپ آئیں گے انٹر ہوئیں گے تو آپ کو جناب یہ کہہ لے کہ کسم کی فوڈ سٹریٹ ہے یہ دیکھیں چرکہ ماشاءاللہ آپ کو ملے گا فرائی ہوا ہوا بڑا زبردست سا ٹیسٹ کی آپ نے فکر نہیں کرنی اگر گجرہ والا میں آپ آئیں تو آپ ٹیسٹ فکر نہ کریں ہر چیز آپ کو بڑی زبردست سا اور مزیدار ملے گی ہلوائی کی شوق بھی گزری ہے دیکھیں ابھی بھی ہلوہ بغیر آپ کو ملے گا اور مچھلی فروش بھی ہے یہاں پہ یہ آپ کو میں نے مچھلی دیکھیں مچھلی جب سیزن آتا ہے یعنی سردی آئیں گی تو مچھلی بھی ملے گی آپ کو یہاں مرائی دین مچھلی ابھی بھی مل رہی ہے لیکن گرمی بہت زیادہ ہے اس ویسے میں مچھلی نہیں کھا رہا آج یہ دیکھیں ایک اور جناب آگے پکوڑوں والا بھی ہے اور یہ پوری مارکٹ آپ دیکھیں پرانی پرانی آپ کو بیلڈنگز ملیں گی اور یہ الیکٹرونکس کی بھی شاپس کافی زیادہ ہے یہاں پہ اور یہ سمجھ لیں کہ ہم بالکل جناب گجرہ والا کے سینٹر میں ہے جو پرانا علاقہ تھا گجرہ والا کا آپ تو گجرہ والا کافی بڑا ہو چکے تو لیکن یہ بلکل اندرونے گجرہ والا ہم اس ٹائم گھوم رہے ہیں اور یہ دیکھیں فرودے والی شاپ بھی ہے آپ کو فرودہ بھی ملے گا حلیم کھانا چاہتے ہیں تو جناب حلیم بھی ملے گی یہ چکن کوزی حلیم تو ایسا کرتے ہیں جناب گرمی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ حبس بھی ہے تو میں نے یہاں سے مقامی لوگوں سے پوچھا ہے تو انہوں نے کہا جناب اگر آپ نے بڑاموں والا دودھ پینا ہے تو یہ جناب ایک شاپ ہے بلکل سیالکوڈی دروازے کے ساتھ ہی باہر مین روڈ کے اوپر کیانی آئس کریم کے نام سے تو یہاں سے جناب بڑاموں والا دودھ پیتے ہیں بہت نام سنا ہے اس کا تو آئیے اندر چلتے ہیں اب تو یہ دیکھیں جناب سٹنگ ایریا بھی ہے اور یہ آ چکا ہے جی بوٹلز آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی آپ کو ملیں گی کیانی دودھ بہت زبردست یقین جانے تھنڈا تھنڈا دودھ اور بڑاموں کا ٹیسٹ ہے بہت مزہ آ رہا ہے ضرور آپ یہاں سے آ کے یہ بڑاموں والا دودھ بھی بھیئے گا ساری ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں سیالکوٹ جو دروازے پہ جتنی بھی شاپس ہیں آپ کسی بھی شاپ پہ جا سکتے ہیں تو یہاں سے ہم ایسا کرتے ہیں آپ جناب لیتے ہیں رکشہ تو کیونکہ اندرونے شہر گاڑی لے کے جانا مشکل ہے تو آپ کو میں ابھی مزید گھماتا ہوں تو یہ رکشے پہ ہم آ گئے ہیں جناب شباز دکھا آپ نے نام سنا ہوگا شباز دکھا جو ایک تو مین روڈ کے اوپر ہے ان کی شاپ اور ایک بلکل یہ کہلے کہ شہر کی اندر ہے یہ میں پرانی شاپ پہ آپ کو لے کے آئے ہوں یہاں سے آپ کو بٹیرے ملیں گے اور آپ کو جناب میٹن کڑائی بڑی مزے مزے کی ڈیشیز ملیں گی تو اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں جناب گجرانوالا کے کھابے دیکھیں آپ جناب یہ دیکھیں بیکری لگ رہی ہے وہ بھی تندور میں یعنی جتنے آپ کو یہ بسکیٹ کےک رس ملیں گے یہ تندور میں لگائے جا رہے ہیں جناب بڑے زبردست ماشاءاللہ دیکھیں پورا سجایا ہوئے انہوں نے اور کھانوں کا مرکز ہے جی یہ گجرانوالا آپ کسی بھی ریسٹورنٹ میں جا کے کھانا کھا سکتے ہیں بڑا مزے دار آپ کو کھانے ملیں گے یہاں کے مشہور کھانے تو یہ جناب ہم آپ کو سیر کروا رہا ہوں ابھی رکشے پہ ہوں میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب میں اپنے ویورز کو لے کے جاروں جی ہزر تکہ شاپ پہ وہ بھی بہت ہی مشہور ہے گجرانوالا کا آپ کو بڑے مزے مزے کھانے ملیں گے یہاں پہ کیونکہ آپ کو شباز تکہ تو میں نے دکھا دی ہے اگر آپ نے بٹیرے کھانے ہیں تو آپ نے شباز تکہ پہ جانا ہے اور اگر آپ نے جناب نلی اور یہ دوسری تیسری چیزیں کھانی ہیں بڑی مزے دار تھی بار بی کیوں میں تو آپ ہزر تکہ شاپ پہ جائیے گا تو یہ جناب ہم آ چکے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ایک قسم کی فور سٹریٹ بنی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں جناب پلہانوں کا جناب یہ سمبل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی ڈمر کہتے ہیں اس کو یا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں تو یہ جناب یہاں سے ہم گزر کے یہ دیکھیں سامنے یہ سارا گجرانوالا کا درونے شہر ہے تو یہاں سے ہم رائٹ لیں گے تو یہ جناب جیسی سکول ہے گورنمنٹ کا یہاں پہ وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسے آپ تھوڑا آگے آئیں گے تو آپ کو لیفٹ سائٹ پہ یہ جو ریڈ کلر کی بیلڈنگ نظر آ رہی ہے بڑے مشہور سکول ہے گجرانوالا کا گورنمنٹ جیسی جناب سلامیہ ہائی سکول یہ دیکھیں جناب بڑا حبصت سکول اور پرانا سکول ہے تو اس روڈ کے اوپر آپ کو جناب حضر تکہ شاپ کی آپ کو ملے گا بڑا مزیدار سا رات کے ٹائم ہوتا ہے میں ابھی آیا ہوں تو ابھی جا کے دیکھتے ہیں اگر تو ہوگا تو یہی سے کھانا کھائیں گے اگر اوپن ہے کیونکہ ابھی تقریباً ایک سے ڈیڑھ بج چکے ہیں تقریباً دو بجنے والے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ اگر تو اوپن ہے تو یہاں سے کھانا کھاتے ہیں نہیں تو پھر کسی اور جگہ سے کھانا کھلاوں گا آپ کو تو یہ دیکھیں جناب یہ ہم آ چکے ہیں جیسی تھوڑا آگے آئیں گے تو آپ کو یہ مسجد نظر آ رہی ہے مسجد کے بالکل سازیت ذائقہ فریس جوسز بھی آپ کو یہاں ملیں گے اور یہ بڑی مشہور مسجد ہے جو میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں جیسی ہم مسجد کراس کرتے ہیں اس کے بالکل ساتھ ہی آپ کو ہزر تکہ شاپ کی شاپ ملے گی ریسٹورنٹ بہت یعنی کہہ لیں فائیو سٹار نہیں ہے بس اچھے ریسٹورنٹ ہیں لیکن آپ کو ٹیسٹ بڑا زبردست ملے گا یہ دیکھیں لیں ہزر تکہ شاپ جناب بند ہے اس ٹائم میں نے پوچھا یہاں سے تو کہہ رہے ہیں کہ رات کے ٹائم اوپر ہوتی ہے یہ شاپ تو آپ جب بھی آئیں تو رات کے ٹائم آئیے گا دن کے ٹائم یہ شاپ بند ہوتی ہے تو لیکن بہت پہلے میں نے کھانا کھایا ہوا ہے ہزر تکہ شاپ کا بڑا مزیدار سا یہ جناب باربیکیو لگاتے ہیں تو اب یہاں سے ایسا کرتے ہیں واپس ہم ٹرنل لیتے ہیں دوبارہ ہم آ چکے ہیں جناب یہ پلوانوں کے یہ دیکھیں جناب پڑے ہوئے ہیں ڈمبر اور بہت ہی زبردست ماشاءاللہ شہر ہے پلوانوں کا شہر ہے اس لئے انہوں نے دیکھے اس کا یعنی سمبل بھی رکھا ہوا ہے جناب چونکوں چونک کے اوپر تو یہ ابھی جناب ہم آ چکے ہیں باہر مین روڈ کے اوپر اور یہاں ایک اور چیز میں آپ کو دکھاؤں گا بڑا حبصد آپ کو گھوڑے نظر آئیں گے بنے ہوئے سٹیچو سے یہ دیکھئے گا یہ جیسے ہی آپ لیفٹ سائٹ پہ آئیں گے تو آپ کو جناب پرانا ٹانگیں وغیرہ چلتے تھے یہ دیکھیں یہ سامنے جناب انہوں نے لگایا ہوا یہاں پہ تو بڑا حبصد ماشاء شہر ہے جی گجرہ والا کا بڑا مجھے مزہ آیا ہے گھومنے کا تو امید کرتا ہوں آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا کیونکہ سیالکوٹ پہ کافی ولوگ کیے تھے میں نے سوچا دوسرے شہر بھی کور کیے جائیں تو اب ایسا کرتے ہیں یہاں سے آپ واپس چلتے ہیں جناب جی اور اس امید کرتا ہوں میرا آج کا جو ولوگ ہے آپ کو بہت پسند آیا ہوگا آج کے ولوگ میں میں نے آپ کو سیالکوٹی دروازہ دکھایا جی گجرہ والا کا بہت ہی مشہور اور قدیم یہ جناب علاقہ ہے اس کے ساتھ ساتھ جناب بزار جو ہے گجرہ والا کا مشہور بزار ہے جہاں آکے بہت سارے لوگ جناب اردگرد کے جو علاقے ہیں وہ وہیں آکے شاپنگ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جناب میں نے آپ کو شباز تکہ جو بڑا مشہور ریسٹورنٹ ہے گجرہ والا کا اور شہزاد تکہ ضرور آپ یہاں سے آکے جناب کھا کے جائیے گا بڑے مزے کے کھانے ہوتے ہیں ان کے تو اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیوز میں آپ کے لئے لاتا روں گا ضرور میرا چینل آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور بیل بٹن بھی پریس کرنا ہے تاکہ میری جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے اور کل کا ویڈاگ بھی انشاءاللہ ہم گجرہ والا سے ہی کور کریں گے تو اس دعا کے ساتھ کہ ہوش رہیں بعد رہیں ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی ادنوں میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ